پہلے مڑی پر سے دو لڑکیوں کے ساتھ درندگی اور بربرتہ کے دل دہلا دینے والی تصویریں سامنے آتی ہیں اس کے بعد پورے دیش میں ہڑکم مجھ جاتا ہے ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھگ جاتا ہے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد سیاست الگ افان مارنے لگتی ہے وپکش سرکار پر حملہ بر ہو رہا تھا لیکن ان سب کے بیش میں راجستان کے ایک منتری محلہ سرکشہ پر اپنی ہی گیلوت سرکار کو ناقامیاب کہتے ہیں تو پھر چند گھنٹے کے بعد انہیں مکہ منتری جی برخواست کر دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جو کانگریس مڑی پر کو لے کر حملہ ور ہے وہی کانگریس راجستان نے اپنے منتری کو سچ کا آئینہ دکھانے پر ہٹاتی کیوں ہے مڑی پر کے بعد بیہار اور بنگال سے بھی محلاؤں سے حیوانت گھٹائیں سامنے آئیں ہیں جس پر سکتہ روڑ دلوں کی اور سے خاموشی ہے خاص طور پر بیہار میں اب سوال یہ ہے کہ آخر کب تک دیش میں سیاست سودھا کے انصار چلے گی کب تک الگ الگ راجیوں میں محلاؤں پر اکتی اچار کو الگ الگ راجنیتک چشموں سے دیکھا جائے گا راجستان میں محلہ سرکشہ پر گھماسان منتری نے کھولی زبان تو ہو گئے برخواست بیہار میں محلہ کو نروہ ستر کر پٹائی بنگال میں بھیڑ دنٹر کی بربرتہ مانیپور میں انسانیت شرمسار سیاست میں مچا ہاہکا مانیپور میں دو محلاؤں کے ساتھ بربرتہ اور وحشی پھن کی ساری حدوں کو تار تار کر دیا گیا دیش میں آکھ روش ہے سیاست میں گھماسان ہے اور اثر اب دوسرے راجیوں کے راجنیتی میں ہونے لگا ہے راجستان ویدھان سبھا میں محلہ سرکشہ کو لے کر راجیندر سنگھ گوڑھا نے شکروار کو اپنے ہی سرکار کو کٹھرے میں کھڑا کیا سچا ہی ہے کہ ہم محلاؤں کی سرکشہ میں ایسپل ہو گئے اور یہ راجستان میں جس طریقے سے حتی اچار بڑے ہیں محلاؤں کے اوپر مانیپور کے وجہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے گوڑا نے گہلوت کو آئینہ دکھایا تو مکھے منتری صاحب نے بھی ترانت اپنے ہی منتری کو برخاست کر دیا ایک دن بعد جب میڈیا نے ان سے سوال پوچھا تو پریس کانفرنس کے مددے کی بات کرنے لگے سرکالی منتری راجیندر گوڑا کا انہوں نے برخاست کیا گیا راجیندر گوڑا کو کیا کارن رہے لگاتار سرکار کو گھیڑتے آ رہے تھے ایک سبھا کے اندر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سبھ سے برسٹ سرکار جو ہے وہ ہماری سرکار ہے اور کل انہوں نے ویدان سبھا کے اندر سرکار کو بیک پھوٹ پر لا دیا یہ ہماری پارٹ کے اندر انہوں نے ماملہ ہے اور اس پہ ہم لوگ اپنے رابطے ہی چلچہ کرتے ہیں one to one جب آپ مانگوں گا یہاں ویدان سبھا میں آئیں گے تو اور پرسو ویدان سبھا میں جا کے جس طریقے سے بولوں گا سب کو کیا کر رہے ہو تو راجیندر گوڑا کو برخاست کرنے سے کچھ نہیں ہوتا راجستان میں پچھلے کئی سالوں سے مہلاؤں کے خلاف اپرات کا گراف بڑھا ہے خود مکھے منتری کے گرہ شیطر جودپور میں پچھلے کچھ دنوں میں پہلے ہی بربر ہتیا ہوئی اب اپنے ہی منتری کو برخاست کرنے کو لے کر پیجے پی نے کانگریس اور خاص کر پریانکہ کے خلاف موچہ کھول دیا ہے حالانکہ کی کندر کی دلیلوں کو کٹنے کے لیے کانگریس نے مڑی پور پر پی اے موڈی کی گھیرہ بندی کی ہے میں تو یوپی چناؤں میں جب سہ پر بھاری تھا تو پریانکہ جی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں بس راجستان نہیں جا سکتی ہوں بیہار پر موہ میں دہیں جما سکتی ہوں اور بینگول پر ہونٹ سل سکتی ہوں اور کوئی مہلہ اپرات کی عواج اٹھائے تو مکھے منتری اشو گیلوت کہکے ان کا استھیفہ کروا سکتی ہوں جس پھوج کو لے کر موڈی دین رات بہا بہا کرتے ہوئے اپنے سینہ تان کرتے ہو ہندوستان کی لوگوں کو سلاح دیتے ہیں کہ موڈی ہے اس لیے ممکن ہے وہ کارگل کی پھوج اب یہ کہہ رہے ہیں دیش تو ہم بچا پائے لیکن گھر میں ہمارا پتنی کو نہیں بچا پائے مہلاؤں کے خلاف اتیچار کا ماملہ صرف راجستان تک ہی نہیں سمٹا ہے تازہ ماملے میں بہار کے بیگو سرائے اور پشے منگال کے مالدہ میں بھی مہلاؤں کے ساتھ درندگی ہوئی بیگو سرائے میں لڑکی کو نیروز ترکر کے لوگوں نے جم کر پیٹا تو مالدہ میں بھی دو مہلاؤں کے ساتھ سریام پت سلوکی کی گئی مانوتہ تار تار ہوتی رہی اور اس کے بعد سیاست پروان چڑھتی رہی پہلے بہار میں وپکش کو سنیے پھر بنگال میں ستہ پکش پر گوھر فرمائیے یہاں کی سرکار کل تک چکر بول رہی تھی روز حلہ کر کے کہ کوئی کاروائی دوسرے جگہ نہیں ہو رہا ہے ارے آپ اپنی سرکار میں دیکھو آج بیگو سرائے میں یہاں کی بیٹی یہاں کی دلیت بیٹی کے ساتھ کس طرح نیروستر کر کے اس کو پیٹنے کا کام کیا جا رہا ہے مالدہ میں جو گھٹنا گھٹی ہے اگر مالدہ کئی بات کرے تو وہاں پہ شاید دو لیڈیز پکڑے گئے چوری شاید کچھ چُڑا کے لے جا رہے تھے اور وہ ہوتا ہے نا کہ ایک کبھی بھی پبلک جو ہے تھوڑا لائن آرڈر اپنے ہاتھ میں لے دیتی کیونکہ وہاں سیوک پولیس جو تھی وہ جھڑا کو مٹانے کی بھی کوشش کر رہے تھے لیکن اس میں رازنیتیک بات تو دور اور اس میں جو مانیپور سے جو گھٹی ہے اس کے سنگ اس بات کو تلنا نہیں کر جائے اب سوال ہے کہ کیا دیش کے الگ الگ راجوں میں محلاؤں سے اتیچار پر آروپ پرتیاروپ کا پیمانہ الگ الگ رہے گا کیا مانیپور میں لڑکیوں سے بربرتا اور بنگال راجستان پیہار میں محلاؤں سے درندگی میں کوئی فرق ہے اگر نہیں تو پھر ایک سر میں سیاست کیوں نہیں ان کی مضمت کرتی ہے کیوں چنانوی اور گٹ بندن دھرم کو نبھانے کے لیے اپنی سیاستی سہولیت کے حساب سے ویروت کرتے ہیں آج تک پیوروپ